بھی اٹھ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ جی جو تفصیلات ابھی تک ہماری ہیں وہ بہت دل دکھانے والی تفصیلات ہیں اور یہاں پر جو خاندانی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عرشت شریف صاحب کینیا میں نیروبی کے نزدیک تھے اور وہ نیروبی سے باہر کوئی دو تین گھنٹے کی مسافت پر کسی جگہ گئے تھے اس کے بعد وہ واپس آ رہے تھے اور وہ پیسنجر سیٹ پر تھے گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا تو ایک سنائپر شاٹ آیا ایک بالکل ان کے سر پہ گولی ماری گئی ہے سائیڈ پہ اور وہ انسٹنٹلی وہی پر ان کی شہادت ہو گئی اب وہ یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ کیونکہ وہ ٹریول کر رہے تھے اور جس انداز میں یہ ہوا سارا واقعہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو مومنٹ تھی وہ باقیدہ طور پر ٹریک کی جا رہی تھی بلیک رنگ کی ان کے پاس یہ پتہ چلا ہے گاڑی ہے پھر اس کے بعد ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں مختلف انداز میں جو چیزیں وہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کبھی اس کو رابری اٹیمٹ کہنے کی کوشش کی گئی ہے پھر کبھی اس کو سٹری بولٹ کا نام دیا گیا ہے لیکن جو یہاں پر خاندانی جو ذرائع ہیں جو ان کے قریبی لوگ ہیں یہ میرے پیچھے ان کا گھر ہے ہے اگر آپ یہ دیکھ سکیں ہاؤس نمبر ون زیرو سیون یہ جی الیون تھری ہے غالبت اور یہ سٹریٹ ون ون زیرو ہے اندر کچھ صحافی موجود ہیں مراد سعید صاحب بھی تھے یہاں پر وہ بھی ہیں ابھی شہر یارہ فریدی آئے ذاتی دوستوں میں سے تھے عرشت شریف صاحب کے وہ اور یہاں پر ڈاکٹر مویت پیرزادہ میں نے دیکھا ان کو پرکاش شف عباسی بھی یہاں پر آہ زمیر حیدر بھی خاور گھومن بھی چند جو بڑے قریبی لوگ آہ جو دوست ہیں وہ تھے لیکن میں نے جو حوصلہ ان کی والدہ کا دیکھا عرشت شریف صاحب کی وہ جو عرشت شریف کے دوست تھے ان کو دلاسہ دے رہی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے بڑا دل ٹوٹا ہوا تھا ان کا جب وہ سوفے سے اٹھنے لگی تو ان سے اٹھا نہیں گیا ان کو جو آہ براد سعید شہریار افریدی کاشف عباسی سجاد بٹی جو ہم کے ایگزیکٹر پرڈیوسر ہے وہ بھی یہاں پر انہوں نے ان کو اٹھایا اور وہ اس بات کا بار بار ذکر کر رہی تھی کہ جو لوگ آ رہے ہیں پوچھیں ان سے کسی کو یہ میرے بیٹے کے دوست ہیں میرے بچے کو مار دیا انہوں نے اور اب اس گھر میں صرف خواتین ہیں تو جو دوست ہیں ان کے وہی ان کی فیملی ہے وہی ان کا کمبہ ہے یہاں پر جو کیفیت ہے جو فضاء یہاں پر جس طرح سوگوار ہے میں میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ آپ یہاں پر اگر ہوں تو آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہاں پر کیا ہے اور بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہے اور جو تفصیلات آ رہی ہے اور جیسے سوشل میڈیا پر اس کو دبانے کی اور مجھے یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ شاید اس کو جو مین سٹریم میڈیا ہے وہاں پر بھی جو اس کی خبریں ہیں اس طریقے سے جو تھوڑا ریزسٹنس کی گئی کہ اس طریقے سے خبریں نہ آئیں بہت ہی یہ سارا کچھ افسوسناک ہے اور میں امران ریاض کو بھی سن رہا تھا اور ایک ہی یہاں پر اب اپیل ہے کہ چیف جس صاحب جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں اور یہ کوشش کریں کہ جو میت ہے عرشت شریف کی جو باڈی ہے وہ یہاں پر پہنچ جائے جو پاکستان کی کینیا میں ہائی کمیشن ہے وہ تعاون نہیں کر رہا بلکل تعاون نہیں کیا انہوں نے ٹیلی فون پر انہوں نے دلاسے بھی نہیں دیئے اور انہوں نے چیزوں کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کی ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی دباؤں میں ہیں تو چیف جس صاحب آپ پلیز آرڈر کر دیں ہمارا بھائی ہمارا دوست عشر شریف اس کی جو باڈی ہے اس کی جو میت ہے وہ یہاں پر پہنچ جائے اس کے گھر والے چلیں اپنے ہاتھوں سے دفنائیں گے ہم بھی اس کی قبر پر مٹی ڈالیں گے تو ہمیں تسلی ہوئے گی کہ ہمارا بھائی ہم میں نہیں ہے لیکن اس کے نظریات ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آواز دبا دی جائے گی اور یہ شہادت حضم ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے اس سے خوف و حراس جو ہے وہ نہیں آئے گا یہ ہم ہمارا وہ ساتھی تھا ہمارا حصہ تھا بول فیملی تھی پوری صحافت کی فیملی تھی ہم پورا اس کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ حق سچ کی جو یہ لڑائی ہے وہ جاری رہے گی اور جن حالات میں ان کی شہادت ہوئی ہے اس پر بھی بات ہوئے گی یہ جو مرضی کریں ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اور ابھی تک جو اطلاع ہے وہ ہم نے منو ان وہ آپ کو بتائی ہے ابھی یہ کیونکہ ہمارے پاس کنفرم یہ اطلاعات دی ہیں یہ مختلف ویب سائٹس ہیں جو یہ ریپورٹ کر رہی ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا یہ انتہائی جو قریبی فیملی کے لوگ ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں ظاہر ہے وہ وہاں پر تو موجود نہیں تھے ان کے پاس بھی یہ انفرمیشن آئی ہوگی تو ابھی that is also that needs to be verified لیکن جو بات بھی اس وقت ہمیں پتا جس طریقے سے بھی چل رہی ہے وہ ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں ہمارا مقصد کسی کی طرف انگلی اٹھانا نہیں ہے لیکن ایک تو سوال اٹھتا رہے گا کہ وہ حالات کس نے پیدا کیے جس نے پاکستان میں زمین اتنی تنگ کر دی کہ میرے بھائی عرشت شریف کو یہاں سے جانا پڑا وہ ایک شہر سے دوسرے شہر دوسرے ملک سے تیسرے ملک اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتا رہا لیکن ظالموں کی گولی نے اس کا پیچھانی چھوڑا اور بلاخر کینیا میں نروبی کے پاس اس نے جام شہادت نوش کیا کیوں یہ حالات تنگ کیے گئے کس نے یہ حالات تنگ کیے کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا سوال تو پوری قوم آج کر رہی ہے اور کرتی رہے گی کہ کیوں تنگ کیے گئے اتنے حالات کیوں یہ سب کچھ کیا گیا جس کی بنیاد پر عرشت شریف کو یہاں سے جانا پڑا ابھی میں بات کر رہا تھا عدیل راجہ ان کے پروڈیوسر علی ان کی ٹیم کا حصہ وہ کہہ رہے تھے کہ عرشت شریف جانا نہیں چاہ رہا تھا اب وہ واپسی کا پلان کر رہا تھا مجھے بیریسٹر رزاک جو ہے ان کے جو وکیل وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیے اور یہ جو اگلی تاریخ ہے اس میں ہم عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو یہ جو اس طرح زندگی تنگ کر دی گئی کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے ان کو جانا پڑا یہ کس نے کیے حالات حکومت جواب دے جو ذمہ داران ہیں وہ جواب دیں کہ آپ اتنی زندگی آپ نے تنگ کر دی کہ لوگ یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے اور بھاگتے بھاگتے انہوں نے اور کوئی اس طرح ان کا پیچھا کر رہا تھا کہ وہاں پہ کینیا میں نروبی میں بھی نہیں چھوڑا ان کو اور ابھی اس وقت تو صرف یہ بات ہے کہ خدا کے لیے آپ کے سینے میں کیا دل نہیں ہے کیا آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی ان کی جو میت ہے کم از کم اس کو وہاں سے لانے کے لیے کوئی بات کریں ابھی تک نہ کوئی فوران آفس کے کانوں پر جو رینگی ہے نہ جو وہاں پر کینیا میں ہائی کمیشن ہے وہ کوئی اس حوالے سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے چیف جسس آف پاکستان سے اپیل ہے اٹھے ہوں گے اس وقت آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے اللہ سے دعا کرنے کے لیے تو اللہ کی مخلوق پر اس طرح زندگی تنگ ہو گئی اور ایک ماں نے اپنا آخری بچہ کھویا اس خاندان نے اپنا آخری بچہ آج اس نے جامع شہادت نوش کی جس کا بڑا بھائی بھی دہشت گردوں سے لڑتا ہوا اس دنیا سے گیا شہید ہوا جس کا والد بھی جس نے ساری زندگی پاکستان کی افواج کو دی آج ان کا بچہ کینیا میں نروبی میں ہمارا بھائی اس کی آپ کے لیے تو صرف ایک آرڈر ہے آپ وہ آرڈر دیں گے تو یہاں پر کچھ پرسہ ملے گا اس خاندان کو باقی آپ سے یہ التجاہ ہے آرڈر کریں اس کی انویسٹیگیشن کہ یہ جو اتنی تنگ کر دی گئی ہے زمین پاکستان میں لوگ بھاگنے پر مجبور ہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور جن کو آپ بحیزت کر رہے ہیں جن کو آپ جن کی آپ ذلت کر رہے ہیں جن کو آپ برہنا کر کے مار رہے ہیں چیف جسے صاحب آپ سے ہی التجاہ ہے اور تو ہماری کسی کے آگے ہم بات نہیں کر سکتے بہرحال یہ صورتحال ہے یہاں پر ہم موجود ہیں دوست آ رہے ہیں فیملیز آ رہی ہیں آنسو ہیں عرشہ شریف چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا وہ واپس نہیں آئے گا لیکن اس کی جنگ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ڈرات دمکا کے خاموش کرا دے گا ایسا نہیں ہونے والا یہ بات ہوتی رہے گی سوال اٹھتے رہیں گے جب تک ان کے جوابات نہیں ملیں گے جی کراچی بیک ٹو یو یقینا سوالات اٹھتے رہیں گے اور جس طرح سے آپ نے جامع طریقے سے اس کو سمرائز کیا ہے اور ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں یقینا بہت ہی تشویشناک سوالات اٹھ رہے ہیں اور ایک چیز جو میں یہاں پر ایٹ کرنا چاہوں گا پاکستانی سفارت خانے کو واقع کی اطلاع کر دی ہے یہ اعلامیے میں کہا گیا ہے نیروبی پولس کے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزید تحقیقات کا آغاست کر دیا گیا ہے تو پاکستانی سفارت خانے کو جب آگاہ کر دیا گیا ہے تو پھر جب ان کی فیملی یا جو صحفتی جو ان کے دوست ہیں جو برادری ہے وہ کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے جزدہ خاکی کو لانے کے لیے کوشش کر رہی ہے پروسیجر جاننے کی کوشش کر رہی ہے تو پھر وہاں پر کہاں ہے کردار پاکستانی سفارت خانے کا جس کو معلوم ہے کہ اس طرح سے ایک پاکستانی شہری وہاں پر شہید کیا گیا ہے میں یہی طورز کر رہا ہوں کہ وہ بڑے ریلیکٹنٹ لگ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی دباؤ میں ہے تو ہم ہم تو فریاد چیف جسس صاحب سے ہی کر سکتے ہیں اور تو کوئی ہماری بات نہیں سنے گا ہم تو انہی سے فریاد کر سکتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے اس حکومت کو یہ آرڈر کریں کہ ورش شریف کی میت کو عزت و احترام کے ساتھ پاکستان لانے کا بدو بس اگر وسائل چاہیے تو ہم وسائل وہ ہم حکومت سے وسائل نہیں مانگ رہے نہ ہمیں ان کے وسائل کی ضرورت ہے ہم دیں گے وسائل خدا کے لیے ان کو وہاں سے فسیلیٹ کروا دیں ابھی تو یہ جو عملہ ہے پاکستان ہائی کمیشن کا یہ تعاون ہی نہیں کر رہا یہ کچھ بتائیں نہیں رہا یہ کہہ رہے ہیں رات ہے دن ہے ابھی رابطہ نہیں ہو رہا تو یہ ہماری ان سے درخواست ہے اور کچھ سوچیں یہاں پہ لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں برہ نہ کر کے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے زندگی یہاں پر مشکل بنا دی گئی ہے یہ زمین تنگ کر دی گئی ہے بہت سارے لوگ مجبور ہو کے یہاں سے چلے گئے ہیں بھاگ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے تو چیف جیسے صاحب سوال آپ ہی سے ہے اور تو کسی سے ہم سوال کر نہیں سکتے نہ کوئی جواب دے گا اگر سوال کرتے ہیں تو گولیاں مارتے ہیں سروں میں جیسے عرشہ شریف کے ساتھ ہوا جو کہتے ہیں الٹا لٹکا دیں گے جو بھی ادھر آئے گا اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ کہہ سکتے ہیں لیکن سوالات اٹھا سکتے ہیں سمی صاحب جس طرح سے آپ سوالات اٹھا رہے ہیں ساتھ ہی آگے بڑھتے ہوئے ایک اور چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے عرشہ شریف کو شہید کیا گیا ٹارگٹ کر کے اور ہیڈ شوٹ لیا گیا اور یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ سنائپر کا استعمال اس میں کیا گیا ہے تو جس طرح آپ نے کہا کہ جب پاکستان میں زمین تن